گوڑی وننگ نمسکار میتروں ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے آج کا اپنا ٹوپک رہے گا موری سامراجی انسی آرٹی کی بکشے کبھی میتوپون ٹوپکوں میں سے ایک سبھی پرکار کی شکشک بڑھتی ہوں کے ساتھ ساتھ اسکولی شکشہ کے ودیارتیوں کے لیے پٹوار راستان پولیش آر ایس سب ایکزام کے لیے کبھی میتوپون ٹوپک رہے گا آج کا اپنا آپ تو انسی آرٹی کی بکشے لیا گیا ٹوپک کے پرارم کرتے ہیں موری سامراجی بھارتی اتیاز کے سیونیم کال میں سے ایک ہے یہ ہم نے لاس پلاس میں دیکھا تھا ماہ جنپد کے بارے میں کس پرکار سے اتر ویدی کال کے بعد میں سولہ ماہ جنپدوں کی ستاپنا ہوئی تھی ان میں سے ایک میتوپون ماہ جنپد تھا آپ کے مغد کا 326 اسوی کے آس پاس مغد پر نندونس کے راجہ گنانند کا رشاشن تھا اور گنانند کو ہرا کر کے چندرکپت موری مغد کا کی راج شیہنشن پر ارود ہوتے ہیں اپنے گرو چانک کے کسائتہ سے تو ان کے شیہنشن کے پرارم ہونے سے لے کر کے 322 اسو پورو سے 184 اسو پورو کا کال ہے وہ موری سامراجی کا کال مانا جاتا ہے یاد رکھے گا 322 اسو پورو سے 184 اسو پورو اس سے پہلے مغد مہ جنپد پر نندونس کے راجہ گنانند کا شاشن تھا مغد کا سامراجی کے روپ میں عویر بھاو حریق ونس کے شمیہ ہوا تھا مانا جنپد عوستہ کے بات جو ہے وہاں پر حریق ونس کا شاشن بھی رہا تھا اسے شمیہ یہ مغد سامراجی کے روپ میں بند کر کے اوبرا تھا تو چلیے ہم لوگ پرارم کرتے ہیں چندرکپت موری کے کال سے چندرکپت موری 322 اسو پورو میں نندونس کے راجہ گنانند کو ہرا کر کے مغد کے راج شاشن پر آرود ہوئے 322 اسو پورو سے لے کر کے 298 اسو پورو لگ بگ 24 ورش تک آپ نے یہاں پر شاشن کیا تھا پہلے بتا دیا چانکے کی جو ان کے گروہ تھے انہوں نے گنانند کو پراست کر 25 ورش کی عمر میں مغد کے سیانسن پر بیٹھے چندرکپت نے ہی پرتم سامراجی کا مغد کا پرتم سامراجی کے روپ میں نرمان کیا تھا 305 اسو پورو میں انہوں نے یونان کے شیلیوکس نیکیٹر کو پراست کیا تھا یونان کے ساسکتے شیلیوکس نیکیٹر ان دونوں کے بیچ میں 305 اسو پورو میں ید ہوا جس میں چندرکپت موری ویجیرے اس ید کے پرنام سے روپ شیلیوکس نے چندرکپت سے پانسو ہاتھی لیے تھے یعنی چندرکپت موری نے شیلیوکس نیکیٹر کو پانسو ہاتھی دیے اس کے بدلے میں انہوں نے شیلیوکس نے چندرکپت کو پوروی افغانستان بلوچستان وشندو ندی کے پچھم کا سیتر بیٹھ کے روپ میں پردان کیا تھا ساتھ ساتھ سیلیوکس نے پتری ہیلنا کا ویوہ بھی ہیلنا یا لگنا میں چو گیا پتری ہیلنا کا ویوہ چندرکپت سے کیا اور رازدود کی روپ میں میگس نیز کو چندرکپت کے دربار میں بھیجا تھا میگس نیز سیلیوکس نیکیٹر کا رازدود تھا جو چندرکپت موری کے شمیہ میں آیا تھا تین سو پانس ایسا پورو میں ہوئے ید کے پرنام سے روپ چندرکپت کے سامراجی کا وستار کہاں سے کہاں تک تھا کابل حیرات کندار بلوچستان پنجاب گنگا یمونہ کا میدان ہے بیہار بنگال گجرات ونڈی اور کشمیر کے بھوباغ چندرکپت کے وشال سامراجی میں شامل تھے تمیل گرد گرند اینہ نور اور مرنہ نور سے گیاد ہوتا ہے کہ چندرکپت میں دکشن بھارت پر بھی ویجے پرابت کی تھی بھدرباؤ سے آپ نے وردہ وستہ میں جیندرم کی دکشا لی تھی بعد میں آپ نے جیندرم کو گرند کر لیا تھا اس کی دکشا ان کو دینے والے کون تھے بھدرباؤ اور دو سو ایسہ پورو میں سرون بیل گولا جو میشور میں وستی تھے وہاں اپواز کر کے آپ نے سریر تیار کیا تھا تو یہ میتوپن باتیں اپنا چندرکپت موریہ کے بارے میں دیان رکھنی ہے تین سو بائیس سیسہ پورو میں آپ گھنانند کو ہرا کر کے راجگدی پر بیٹھے تھے انہوں کی سائتہ ان کے گروہ چانکیاں نے کی تھی پچیس ورس کی عمر میں بیٹھے اور تین سو پانس سیسہ پورو میں یونان کے ساسک سیلیوکس نیلکیٹر کو اپنے پراست کیا جس کے بدلے میں سیلیوکس کو انہوں نے پانسو ہاتھی بھیٹ کیا چانکیاں نے بدلے میں پوروی افغانستان بلوچستان سندھ کا سیتر ملا اور سیلیوکس نے اپنی پتری ہیلنا کا ویواب چانکیاں کے ساتھ میں کیا تھا میگستنیز رازدود کے روپ میں یہاں پر ان کے یہاں پتاری تھی اور چانکیاں موریہ کی مرتیو دو سو انٹھانوے اسہ پورو میں سرون بیل گولا میں شور میں اپواس کر کے آپ نے شریر تیاک کیا تھا چانکیاں موریہ کے بعد ان کے پتر بندوشار مغت کی گدی پر بیٹے دو سو انٹھانوے اسہ پوروش سے دو سو بہتر اسہ پورو تک آپ جو ہے مغت کے شیہنسن پر آروڑ رہے بندوشار تین سو بائیس اسہ پوروش سے شروعات دو سو انٹھانوے تک تو رہے تھے چانکیاں موریہ ان کے بعد بندوشار دو سو انٹھانوے اسہ پورو شے دو سو بہترحصہ پورو یونینی لیک 가ک بندو شار کو امیطرو چیٹرز کہتے تھے انہی اتیاس میں امیطرو چیٹرز کی نام کی یا اپادی سے کون جانا جاتا ہے بندو شار اور یونینی لیک ہے وہ نے ان کو اس نام سے بگرہاتا وائیو پران میں بندو شار کو بھدر شار اور جینگرنطوں میں اسے شینسین کہا گیا ہے وائیو پران میں بھدر شار اور جینگرنطوں میں شینسین دیوی آفدان کے انشار ان کے شاشن کال میں تکشیلہ میں دو بار ودرو ہوئے تھے تکشیلہ میں ودرو ہوئے تھے اس کا اولیک دیوی آفدان میں کیا گیا اس کو دبانے کے لئے پہلے تھا شوک کو بیجا تھا اور بعد میں سسیم کو ان ودروں کو دبانے کے لئے بیجا تھا تکشیلہ میں ودرو بندوسار کے سمیں ہوئے بندوسار کے کال میں یونانی شاشک انٹیوکس پرتم نے ڈائیمیکس کو بیجا تھا تو یاد رکھنا ہے ڈائیمیکس رازدود کی روپ میں بندو سار کی کالمایا تھا اور یہ انٹیوکس پرتم کا رازدود تھا یونانی شاہ سکھ انٹیوکس پرتم کا پلینی کے انسار مشر نریس فیلا ڈیلفس نے ڈیانیسیس نامک مشری رازدود بھی بندو سار کے سمیہ بھی تھا تو بندو سار کے سمیہ میں دو رازدود آئے تھے ایک تو یونانی شاہ سکھ انٹیوکس کا رازدود تھا جن کا نام تھا ڈائیمیکس اور دوسرے مشر نریس فیلا ڈیلفس کے رازدو اتائے تھے ڈیانیشیس یاد رکھیے گا میتروں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد مہان سمرات اشوک کا شاشنکال آتا ہے بندو سار کے پتر تھے بندو سار کی اچھا تو نہیں تھی شروعات میں اشوک کو شاشنکل منانے کی لیکن جین سروتی کے انوشار ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ بندو سار کی اچھا کے ویرود ہے مگر کا مگد کا شاشنکل شاشنکل بن گئے تھے ان کا شاشنکال ہے 272 عیسیٰ پورس سے سر تہتر سے 232 عیسیٰ پورو ماسکی اور گرجرہ کی جو ابلیخ ہے اس میں اشوک کا نام اشوک کے نام سے پکا رہے گیا ہے ان کو کون سے دو ابلیخ یاد رکھی گا اسوک نام جو ہے اس کا اولیخ ماسکی اور گرجرہ کے ابلیخ سے ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کے انیہ نام بھی تھے دیوہ نام پیریے یا دیوہ نام پییدسی یہ اپادیاں سے ان کو بیوشت کیا کہہ تھا اسوک کے دلتر عبیلیک ہے ان میں ان کا نام دیوانام پیدstore یا دیوانام پیدسی جو ہے ناموں سے پکرا گیا آپ نے ویدیشا کی راجکماری سے یو ABOUT کیا تھا جن سے ایک پتری سنگمترا اور پتری مہندر کا جنم ہوا تھا ویدیشا کی راجکماری تھی جن سے پتری سنگمترا اور مہندر پتری مہندر پتر ہوئے تھے عبیلیکوں میں یہ بھی عبیلیک کیا گیا ہے اسوک کی رانی کارووا کی تھی اسوک کی رانی کارووا کی کا عبیلیک بھی اسوک کی عبیلے کو میں ملتا ہے اسوک نے اپنے سمراجی کا وستار کشمیر و کھوٹان تک بھی کیا تھا انہوں نے کشمیر و کھوٹان کو اپنے سمراجی میں ملا لیا تھا اور اسوک کے اتیاز کی سب سے مہتوبن گھٹناوں میں سے ایک ہے کلنگ یودیا کلنگ بھی یہ راجہ ابھی سے کہ آنٹوے ورس میں یعنی دو سو اکشٹ میں اب جیسے یوں دیکھے دو سو تیوتر سے یہ آنٹ ورس نہیں ہوتے لیکن شروعاتی طور پر ان کو بندو سار کی اچھا نہیں تھی سمراجی اچھا کو ساسک بنانے کی تو آپ نے دو سو اکشٹ اچھا پورو میں کلنگ پر آکرمن کیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اچھا میں لگ بگ ایک لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور یہی سے یہ اچھا کے جیون کا سب سے مہتوبن پڑاو ہے ہاتھی گمپا ابھی لیک کے انشار کلنگ پر اس سمیں نندراج کا ساسک تھا کلنگ پر جب آکرمن کیا سوک نے اس سمیں کلنگ کے ساسک نندراج تھے اور اس کا ان لیک ہاتھی گمپا ابھی لیک میں کیا گیا اسی سے گیات ہوتا ہے میں مگرد سامراجی ہے کہ اندرگت کلنگ کی رازدانی جب اس کو مردگت میں ملا لیا گیا تو کلنگ کی رازدانی دھولی یا توشالی کو بنیا گیا تھا پھر ہے سرمن نگروت اور اپگوپت ان دو ویکٹیوں کے پرباہ میں آ کر کے آپ نے بہت درم کی دکسہ لیئی تھی تو بہت درم کی دکسہ لینے کے لئے پریریت کرنے والے کونتے سرمن نگروت اور اپگوپت اور بہت درم کی دکسہ لینے کے بعد انہوں نے بہری گوش کے اسطان پر دھم گوش اپنا لیا تھا اس سے پہلے ایسا مانا جاتا ہے کہ بہت درم اپنانے سے پہلے اشوک شیو دھرم کے اپا شکتے شیو کے اپا شکتے شیو دھرم کے ایسا اولیک رازدانگینی جس کی رچنا کلن نہ کی ہے ایسا اولیک ملتا ہے اشوک کے گروہ گروہ کا نام تھا موگلی پترتیش جن سے کافی پرباویت ہوئے تھے پھر انہوں نے گوہا نرمان بھی کروایا اشوک کے اور موریوں کے دورہ کیے گئے اسطابتیے یعنی سانسکرتی کلا ان کو ہم لوگ اگلے ٹوپک میں دیکھیں گے تو آپ نے گوہا نرمان کروایا تھا بھر بھر کی پہاڑیوں میں آجیویکوں کے نواز تو اشوک نے چار گوپائیں بنائی تھی ان گوپاؤں کے نام کیا تھے گوہا نرمان کس لئے کروایا تھا انہوں نے آجیویکوں کے نواز کے لئے کام پر بنائی تھی بھر بھر کی پہاڑیوں میں اور ان چار گوپاؤں کے نام کیا ہے شداما چاپر وشو جانپڑی اور راجیہ بھی سے کے دسوے ورس میں آپ بودھ گیا گئے اور بیسوے ورس میں آپ لنبین دونوں جو بودھرم سے سمندیت ہے بھگوان بودھ سے سمندیت انہوں دونوں دھارمی کسطلوں کی آپ نے یادرہ کی تھی دسوے ورس میں تو راجیہ بھی سے کے دسوے ورس میں بودھ گیا اور بیسوے ورس میں آپ لنبینی کپیل وسطو کی یادرہ آپ نے کی تھی اس کے بعد رومندہی ابی لیک رومندہی ابی لیک میں کیا ورنن ہے یہاں پر ایسا جب انہوں نے یادرہ کی تھی بودھ گیا کی اور لنبینی کپیل وسطو کی تو ایسا ماننا د Lewis میں رومندہی ابی لیک میں ورنن ہے کہ آپ نے بھومی کر ایک بٹا چین سے گھٹا کر ایک بٹا آنٹ کر دیا تھا تو راج جب بک سے اس سمندیت لگو شلالے کم اصوک نے شویم کو بودھ ساک کے بھی کہا ہے ایسے بہت سے لگو شلالے کم اصوک نے شویم کو بودھ ساک کے کہا ہے تو یہ سمرات اصوک کے بارے میں کچھ مقی فیک تھے آپ سیاستن پر اوڑ ہوئے دو ستیوتری سا پورو میں اور آپ نے ماسکی اور گرجرہ ابلے کم آپ کا نام اصوک ملتا ہے باقی دوسرے ابلے کم میں آپ کو دیوانام پری اور دیوانام پیدسی کی اپادیوں سے سوشو بیت کیا گیا ہے ویدیسا کی راج کماری سے ہوا کیا جن سے ایک پتری شنگ مطرہ اور ایک پتر مہندر ہوئے اصوک کی رانی کا نام کاروہ کی کشمیر وہ کھتان کو بھی ملا لیا تھا کلنگ یو دو سو اکسٹ اکسٹ ایسا پورو میں ہوا تھا اس میں کافی لوگ مارے گئے تھے ہتی گمپہ ابلے کے انشار کلنگ پر ندراج کا ساسن تھا بعد میں کلنگ کی راج دانی دھولی اور توسالی بنے گی سرمن نگرو دو اپ گروپ کے پرباہ میں آ کر کے آپ نے وہ دھرم گرن کیا اس سے پہلے آپ سیو دھرم کی اپا شکتے ہیں ایسا ورنن راسترنگی نکلن میں ملتا ہے آپ کی گروہ کا نام موگلی پتر تیستہ آپ نے گوہا نرمان کروایا آجیوگوں کی نواز سے تو بارہ بار کی پاڑیوں میں چار گوہیں تھی شدامہ چاپر ویشو جھوپڑی اور کرن پھر آپ نے رجبی سے کہ دسوے ورس میں بود گیا اور بیشوے ورس میں لنبینی کپیل وستو کی یادرہ کی پھر ہے اسوک کا دھم اسوک کی دھم کی پریباشہ کا علیکہ اسوک کے دوسرے اور سانتوے استم لیک میں دیا گیا اسوک نے دوسرے اور سانتوے استم لیک میں اسوک کا دھم کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پریباشت کیا تھا اور ان کے انشار کیا ہے پاپ کرم سے نیورت ویشو کلیان دیا دان ستی اور کرم شدی ہی دھم ہے یعنی پاپ کرم سے ایسے کوئی کام کرم نہیں کرنا جس میں کسی برگار کا پاپ سلنگ نہ ہو ویشو کلیان کرنا دیا دان شدی اور کرم شدی ہی اسوک کے دھم کی موقع وشیشتہ تھی پھر ببرو سلالیک کے انشار ببرو سلالیک میں اس بات کا ورنن کیا گیا ہے کہ اسوک نے بودھ کے تری رتن بودھ دھم اور سنگ کے پرتی آستہ پرکٹ کی تھی آپ نے بودھ کے تری رتن اور بودھ اور دھم اور سنگ کے پرتی گہری آستہ پرکٹ کی تھی ایسا اللیک ببرو سلالیک میں ملتا ہے شانچی جو رائشین مدی پردیش میں ہے اور شارنات ورننشی اتر پردیش ہے یہاں پر استاپید لگو استملیکوں میں اسوک نے کوشامبی تاپاٹلی پتر کے مہا ماترہوں کو شانگ میں پھوٹ ڈالنے والے بھکشووں کا بحیث کار کرنے کا عدیس دیا تھا تو شانگ میں جو بھی پھوٹ ڈالنے والے بھکشو ہیں ان کا بحیث کار کرنے کا عدیس آپ نے شانچی کے لگو استم میں جو رائشین مدی پردیش میں استطیق ہے سارنات کا لگو استم جو ورننشی اتر پردیش میں استطیق ہے وہاں پر استوک نے کوشامبی تاپاٹلی پتر کے مہا ماترہوں کو یہ عدیس دیا کہ ایسے لوگ جو بھکشووں ایسے لوگ جو سنگ میں پھوٹ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا بحیث کار کرنا چاہیے اور آپ نے اپنے پرتم سلہ لیک میں ہی یگیے کے لیے پشووں کی بلی یا ود پر روک لگا دی اس کا اول لیک آپ نے اپنے پرتم سلہ لیک میں کیا ہے دھم یاترہ کشے کہتے ہیں اس ایسے اسوک سے پہلے جو ہے ویہار یاترہیں ہوتی تھی ویہار یاترہوں میں کیا کرتے ہیں راجہ لوگ جو ہے وہ پشووں کا شکار وغیرہ کرتے تھے لیکن اسوک نے کیا کیا اس ویہار یاترہ کے اسطان پر آپ نے دھم یاترہیں پرارم کر دی جن میں بہت دستانوں کی یاترہ پر برامن شرمن اور وردوں کو سونا دان کیا جاتا تھا تو دھم یاترہ ویہار یاترہ جس میں راجہ پشووں کا شکار کرتے تھے اس کی بجائے آپ نے دھم یاترہ پرارم کی جس میں برامنوں کو شرمنوں کو اور ورد جنوں کو سونا دان دیا جاتا تھا انوشندھان اسوک کے کال میں راجیہ کے ہر کرمچاری کو یہ عدیس دیا گیا کہ ہر پتی پانچوے ورس میں دھرم کے پرچار ہیترہ یاترہیں کریں گے انہی یاترہوں کو انوشندھان کہتے تھے انوشندھان کسے کہتے تھے راجیہ کے ہر کرمچاری کو کہا گیا کہ ہر پانچوے ورس میں دھرم پرچار ہیترہ یاترہ کرے گا اسی یاترہ کو انوشندھان کہتے تھے دھم مہا ماتر دھم مہا ماتر کیا ہے اسوک نے راجیہ بھی سے کہ چودوے ویش میں دھم مہا ماترہوں کی نیوکتی کی دھم مام مادر کیا کام کرتے تھے جنتہ میں دھرم کا پرچار کرنا جن کلیان کے کاریے کرنے کے لئے جنتہ کو پروساہیت کرتے تھے تو یہ اسوک کا دھم تھا مکی روپ سے دیکھتے ہیں ایک بار واپس دھم کی پریباسہ آپ نے دوسرے اور سانتوے استملیک میں دی ہے بھبرو سلالیک کے انشار اسوک نے تری رتن بدھ دھم اور سنگ کے پرتی آستہ پرکٹ کی شانچی اور سارنات کے استملیکوں میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سنگ میں پھوٹ ڈالنے والی بکشوں کا بیس کار کرنے کے لئے کہا اور پرتم سلالیک میں یگیے کے لئے پشووں کی بلی ود پر روک لگا دی تھی دھم یاترہ کسے کہتے ہیں یعنی دھارمی کی یاترہ جس میں یاترہ کر برامنوں اور بردوں آدھی کو سونا دان دیتے تھے انشاندان کسے کہا گیا کرمچاری ہر پانچوے ورس دھرم یاترہ دھرم پرچار ہے تو یاترہ کرے گا اور دھرم مہا ماتروں کی نیوکتی ابھی سے ایک چودوے ورس میں کی تھی جس میں جنتہ میں دھرم کا پرچار کرنا کلیان کاری کاریاں کے لئے پروسائت کرنا تھا تامپنی سرلنگا کے راجہ تیس نے اسوک سے پرباویت ہو کر کے دیوانام پریئے کی اپادی دھان کی سرلنگا کے راجہ تھے تیس وہ اسوک سے کافی پرباویت تھے انہوں نے دیوانام پریئے کی اپادی دھان کی اور ان سے ملنے کے لئے اسوک نے اپنے پتر مہندر کو بھیجا اور مہندر اپنے ساتھ بودی ورکش کا ایک بھاگ لے کر کے سرلنگا پونچے تھے اور یہیں سے سرلنگا میں بہت دھرم کا پردار پڑھ مانا جاتا ہے چالیس ورس کے ساسن کے بعد دو سو بتیس عیسیٰ پورو میں سمرات اسوک کی مرتی ہو گئی تو یہ اسوک کا شونیم کال تھا موری کال کے اتیاز میں شب شمیتو پون کالوں میں شئے ایک جنہوں نے ایک کلنگ یود کے بعد کس پرکار سے ہردے پرورتے ہوگے وہ دھرم کو اپنا کر کے مانو کالیان کے لئے بہت سے اچھے کاریے کیے اس کے بعد اسوک کے مرتیو کے بعد اس کے اترادی کاری اور کس پرکار سے موریہ سمراجے کا پتن ہوا اس میں زیادہ لمبا نہیں ہے اسوک کے بعد کنال راجہ بنے جنہیں دیوی آفدان میں دھرم ویدردن کہا گیا اسوک کے بعد کنال بنے اور اتیاز کار تارانات کہتے ہیں کہ اسوک کا پتر سوتنتر شاشک بھی بناتا ہے ان کے دوسرے جو پتر تھے ویڑ سین وہ بھی گاندار کے سوتنتر شاشک بنے تھے کنال کا پتر ہوا دسرت جنہوں نے ناغار زونی گوپائیں آجیویکوں کو دان میں دیتی اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس سے پہلے بھی اس میں اُلے کو آتا بارہ بار کی گوپائیں کس لئے پر ستی بھی بہاں پر چار سلالیکوں کی استاپنا ان گوہاں کو آجیویکوں کے لئے دان جو ہے دیا گیا تھا پھر ہے وردرت انتیم موری شاشک ہوا تھا سب سے لاسٹ موری شاشک ہوا ہوا وردرت سب سے پہلے موری شاشک ہوا ہوا چندرگوپت موری کب ہوا وہ بتائیے تین سو بائیس اسیہ پورو میں اور وردرت کی ہتیا کس نے کر دی ان کا ہی ایک منتری تھا پشیم مطر شنگ اور پشیم مطر شنگ نے اس کی ہتیا کر کے شویم راسی آنشن پر آگرود ہو گیا اور اسی سے شنگ ونس کی نیو مگد میں ڈال دی گئی تو چلیے یہ چھوٹا سا ٹوپک تھا جو آپ کے لئے کا پیو پیو کی ہونے والا ہے بنیری ہمارے ساتھ